بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپاکو کی آوازیں سنائی دیتی رہی پھر سیتا کی آواز سنائی دی میں نے کپڑے پین لیے ہیں اب تم اس طرف دیکھ سکتی ہو میں بیچے مڑ گیا سیتا اپنے جسم پر ساڑھی لپیٹ چکی تھی اور بلوز بھی کسی نہ کسی طرح اس نے اٹکا لیا تھا پھر جشمے کے قریب ہی جاڑیوں کے قریب جھوک کر اس نے ایک پوٹلی اٹھا لی اس کے قریب ہی پیتل کی ایک گڑوی بھی تھی یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی تھی اس نے جواب دیا اور پھر یہ سوچا کہ اس گڑوی میں پانی بھی لیتی چنو کہ اچانکہ وہ دونوں میرے سامنے آگئے کچھ دیر مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہے پھر ان دونوں نے مجھے دپوچ لیا وہ چند لمحوں کو خموش ہوئی پھر بولی چلو اوپر غار میں بیٹھ کر باتیں کریں گے اس نے جشمے پر اوپر سے جہاں سے پانی نیچے گر رہا تھا گڑیوی میں پانی بھر لیا میں نے رائیوی نے اپنے کندوں پر لٹکا لی اور ہم دونوں جاڑیوں میں بل کھاتے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے غار میں آگئے لو تم روٹی کھاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں ان دونوں نے کس طرح مجھے گیرنے اور بے بس کرنے کی کوشش کی تھی سیتا کہتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ کی چاند منٹ پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیشے نظر میری بھوک اٹھ جانی چاہیے تھی مگر عیرت ہے میری بھوک چمک اٹھی تھی اور میں بڑے بڑے نوالے توڑ کر موں میں رکھ رہا تھا میرے سامنے بیٹھ ہی سیتا بتا رہی تھی کہ کس طرح ان دونوں فوجیوں نے اسے اکیلا دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی میں ہوں ہاں کرتے ہوئے کھانا کھاتا رہا میں نے گڑی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی پانی کے جاند بڑے بڑے گونٹ بھر کر ہلک میں اٹکا ہوا نوالہ دیچے اتارا اور اس کے چیرے کو تکنے لگا کیا ہوا سیتا نے پوچھا پھندہ لگ گیا تھا نوالہ ہلک میں اٹک گیا تھا میں نے جواب دیا آرام سے کھانا کھاؤنا کوئی تم سے چھین تو نہیں رہا سیتا مسکرہ دی کیا تمہارے خیال میں یہ جگہ اب رہنے کے لیے مراسب ہے میں نے اس مرتبہ نسبتا چھوٹا نوالہ موں میں رکھا یہ فوجی گشت کرتے ہوئے اس طرف آ گئے تھے انہیں کسی نہ کسی وقت اپنی چوکی پر واپس تو پہنچنا ہی ہوگا اور جب یہ لوگ وہاں نہیں پہنچیں گے تو ان کی تلاش شروع ہو جائے گی تلاش کرنے والی کوئی پارٹی تمہاری بسی میں بھی آئے گی اور اس طرف بھی چیک کیا جائے گا بیچاندوں کو خاموش ہوا پھر بولا یہاں انہیں لاش تو نہیں ملیں گی ان لاشوں کو تو تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس چٹان کے دوسری طرف پتھروں پر بکرا ہوا خون تلاش کرنے والوں کو ساری کہانی سنا دے گا جب وہ لوگ اس طرف آئیں گے تو یہ غار بھی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں سیتا نے جواب دیا یہ جگہ اب واقعی خطرناک ہو گئی ہے اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ غار ہی نہیں یہ علاقہ بھی چھوڑ دیں گے کیا مطلب میں نے چون کر اس کی طرف دیکھا یہاں سے قریب ترین بستی ہماری بستی ہے سیتا نے کہا اپنے دو فوجیوں کی گمشدگی پر وہ سب سے پہلے ہماری بستی میں آ کر پوچھ کچھ کریں گے اور جب یہاں پتھروں پر جگہ جگہ خون کے دبے ملیں گے تو انہیں سورتیال کا اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوگی بستی کے سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ میں آس پاس گھومتی رہتی ہوں مجھ سے پوچھ کچھ کی جائے گی اور شاید میں بے سمجھ گیا میں نے اس کی بات کٹ دی کہاں جانا چاہتی ہو میرا مطلب ہے کوئی متبادل انتظام ایک جگہ ہے میری نظروں میں سیتا نے جواب دیا ہماری بستی کے دوسری طرف پاڑیوں میں کچھ گپائیں ہیں جہاں کسی کو تلاش کر لینا آسان نہیں ہوگا تمہیں ایک دو دن وہاں رہ جاؤ اس کے بعد ہم جموں کی طرف نکل جائیں گے ہم سے تمہاری کیا مراد ہے میں نے اسے گھورا کیا تم بھی اپنا گھر چھوڑ کر بیرے ساتھ جانا چاہتی ہو ہاں سیتا نے جواب دیا اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مسلمان تو مسلمان یہاں تو ان ویشیوں سے ہندو عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں سب سے پہلے میرے کزن نے مجھے بے آبرو کیا اور اب یہ ہندو فوجی کیا آپ بھی کوئی ایسی گنجائش باقی ہے کہ میں ان پر بھروسہ کروں اگر انہیں شوبہ بھی ہو گیا کہ میں دو ہندو فوجیوں کے قتل میں ملوث ہوں تو وہ میرا عشر مسلمان عورتوں سے بھی بددر کریں گے میرے گھر والوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا ہو سکتے اس بستی ہی کو جلا کر راک کر ڈالا جائے اور وہ لوگ کبھی نہیں مانے گے کہ ان ہندو فوجیوں نے میرا بلادکار کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے ہمیں یہ غار ہی نہیں بستی بھی چھوڑ دینی ہوگی وہ گھپائیں یہاں سے کتنی دور ہیں میں نے پوچھا بستی کے اس طرف اس نے خاص سے اشارہ کیا لیکن وہاں تک جانے کے لیے بستی کی طرف نہیں جانا پڑے گا حضوری بابا کے مزار والی چٹان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر انتظار کیوں کیا جائے میں نے کہا کیوں نہ ابھی یہاں سے نکل چلیں یہی مناسب رہے گا سیتا بولی تم تیار ہو جاؤ ہم ابھی نکل چلتے ہیں کھانا ختم کرنے کے بعد بیلے بستر کی چادر اور کمبل تیع کر لیا سیتا نے باقی چیتیں اٹھا کر غار کے پچھلی طرف تانگ سی درار میں چھپا دی اس نے کمبل اور چادر بیرے ہاتھ سے لے لی میں نے ہندو فوجیوں کی رائفلیں تو اپنے کندوں پر لٹکا لی اور اپنی رائفل ہاتھ میں سنبھال لی اور ہم غار سے نکل آئے حضوری بابا کی مزار کے قریب سے گزرتے ہوئے سیتا ایک لمحے کو رک گئی دونوں آج جوڑ کر وہ زیرے لب کچھ بڑھ بڑھائی اور میرے ساتھ چلنے لگی تقریباً دیڑ گھنٹے بعد ہم پاڑیوں کے دامن میں درختوں کی آڑ لے کر چلتے ہوئے بس ہی کے دوسری طرف پہنچ گئے اس طرف پاڑی کے دامن میں ایک چھوٹی سی جیل تھی جس کے چاروں طرف دبیز گاس اور جاڑیاں تھی اور پوری جیل کی سطح کمل کے چوڑے پتوں سے ڈکی ہوئی تھی کہیں کہیں ان پودوں میں پھول بھی کھیلے ہوئے تھے جو ہوا کے جونکوں سے لہر آ رہے تھے ان چٹانوں میں لا تعداد گھپائیں تھی ان گھپاؤں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اندر سے یہ چٹانے پانی سے کٹی تھی پانی سے چٹانوں کے کٹاؤں کا یہ عمل صدیوں سے یہاں تک پہنچا ہوگا ان گھپاؤں کے اندر چھت پر کہیں کہیں سے پانی ٹپک رہا تھا اور یہی پانی بیٹا ہوا باہر والی جیل میں جا گرتا تھا کہیں گئیں اوپر سے چٹانے کھنی ہوئی تھی اور روشنی ان گھپاؤں کے اندر تک پہنچ رہی تھی بس ہیتا کے ساتھ چلتا رہا پانی کے کٹاؤں سے لا تعداد قدرتی ستون بن گئے تھے اور یہ گھپائیں بہت دور تک چلی گئی تھی ہیتا نے ٹھیک ہی کہا تھا ایسی جگہ پر کسی کو تلاش کر لینا ممکن نہیں تھا ایک جگہ سیتا رک گئی یہ جگہ ساف ستری تھی اوپر چٹانوں میں کچھ کھلی جگہ بھی تھی جہاں سے آسمان دکھائی دے رہا تھا جس جگہ ہم رکے تھے اس کے قریبی تقریباً ایک فٹ چوڑی ندی کی صورت میں پانی بھی نشیب کی طرف بہ رہا تھا پانی کی گہرائی چھے ساتھ انچ سے زیادہ نہ تھی سوری شیرمان جی سیتا نے کمبل اور چادر چٹانی دیوار کے قریب زمین پر رکھ دی اور ان کے اوپر وہ چھوٹی سی پوٹلی جس میں بچی ہوئی روٹی تھی اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں مل سکتی مجھے افسوس ہے کہ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے میں نے اس کی بات کار دی میں نے تو ایسی ایسی جگہ پر شب و روز گزارے ہیں جہاں میں جانتی ہوں اس نے ایک بار پھر بیری بات کار دی یہ جگہ محفوظ ہے لیکن اگر اتفاق سے کوئی اس طرف آ بھی گیا تو تم اس راستے سے اوپر چلے جانا وہ اوپر تمہیں چیڑ کا ایک جمتہ ہوا درخت نظر آ رہا ہے نا اس نے ہاتھ اٹھا کر اوپر اشارہ کیا وہاں سے تم پاڑیوں کے اندر جا کر کسی محفوظ جگہ پر پناہ لے سکتی ہو لگتا ہے یہ سارا علاقہ تم نے بہت اچھی طرح دیکھا ہوا ہے میں صبح اسی شام تک گھومتی رہتی ہوں اور اس علاقے کے بارے میں اتنا کچھ جان چکی ہوں کہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں جانتے اور وہ بات کرتے کرتے رک گئی اس نے میری نگاہوں کا مرکز دار لیا تھا اس کے اونٹوں پر مسکرہ ہٹا گئی چھوڑی دیئر اس نے دونوں باہیں پھیلا دی میں تمہاری میں سیتا کو جملہ مکمل کرنے کا موقع دیئے بغیر ایک قدم آگے بڑھ گیا اور میں نے بھی باہیں پھیلا دی سیتا والے ہنان دال میں مجھ سے لپٹ گئی میری کن پٹیاں سلگ رہی تھی اور دماغ میں آن دیاں سی چل رہی تھی یہ کہہیت بہت دیر تک برقرار رہی حواس بھال ہونے پر میں نے گردن گھما کر دیکھا سیتا بیرے بازو پر سر رکھے میرے پیلوں میں لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکہ بند تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی سیتا میں نے اسے اولے سے پھکارا لیکن اس کے بدن میں حرکت پیدا نہیں ہوئی اور تیسری مرتبہ پھکارنے پر اس نے تھوڑی سی حرکت کی ہوں اس کے عوال بہت مدم تھی جیسے بہت گہری نین میں ہو اٹھو بہت دیر ہوگی تمہیں بستی واپس جانا ہے میں نے کہا سیتا نے بڑی مشکل سے آنکہ کھولی تھی وہ چند لمحے مخمور سی نگاہوں سے بیری طرف دیکھتی رہی اور پھر میرے سینے پر سر رکھ دیا چاند منٹ بعد میں نے اسے اپنے سے حلق کیا وہ اس کے چاند منٹ بعد بھی کافی دیر تک زمین پر لیٹی گہرے گہرے سانس لیتی رہی پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور پھر وہ اٹھ کر اپنا لباس درست کرنے لگی سیتا چلی گئی اور میں اپنی جگہ بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں اپنے راستے سے کیوں بٹک رہا ہوں دفتن بیرے دین میں ایک خیال ابرا سیتا ہندو تھی اور کشمیر کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے کشمیر میں موجودہ سات لاکھ بارتی فوجی اس تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے کشمیری مجاہدین بھی بارتی فوج کو جانی و مالی نقصان پہنچا رہے تھے حرزانہ درجن و بارتی فوجی کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے تھے اور ظاہرہ ہندو کی تمام تر ہمدردیاں اپنے سینکوں کے ساتھ ہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا سیتا کہ میں کوئی کشمیری مجاہد ہوں اور بعد میں اس نے میرا نام بھی معلوم کر لیا تھا وادی کا بچہ بچہ میرے نام سے واقعی فوج چکا تھا بارتی فوجیوں کے لیے تو میرا نام دہشت کی علامت ہے بن گیا تھا ہنگوری ماری جا چکی تھی اور میں کشمیر میں بارتی فوج کو سب سے زیادہ مطلوب تھا میرے مردہ یا زندہ گرفتاری پر لاکھ روپے انعماد مقرر تھے میرے بارے میں جاننے کے بعد سیتا نے شاید سوچا ہوگا کہ اگر اس نے مجھے بس کی والوں کے ذریعے پولیز یا فوج کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو شاید میں بھاگ جاؤں اور مجھے راستے سے اٹھانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو اپنے بارے میں ایک جوٹی کہانی سنا کر میری بھی ہمدردیاں خاصل کی اور خود بھی میری ہمدرد بن گئی اور اپنے حسنوں شباب کے سنیرے جال میں پھنسا کر وہ مجھے میرے راستے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں ہی وہ بے وکوف تھا جو اس کی چال میں آ گیا اور اس کے سنیرے جال میں پھنس کر غیر شعوری طور پر اپنے اصل مقصد سے اٹھتا جا رہا تھا لیکن نہیں شاید ایسا نہیں تھا میں نے ان خیالات کو ذہن سے جٹ رکنے کی کوشش کی آج جو کچھ ہوا تھا اسے ہندو فوجیوں سے سیتا کی نفرت کا اندازہ ہو گیا تھا اس نے میرے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی وہ واقعی میری مدد کر رہی تھی اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں شاید اس کے ارادے کو بھی دخل نہیں ہوگا جوانی تو ہوتی خطرناک ہے اس کا اندازہ مجھے بھی ہو چکا تھا سیتا کی جوانی بھی اسے بہکا رہی تھی بار بار غاروں میں بتدری یا دیرہ سا پھیلنے لگا ابھی شام تو نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے باہر ابھی دوپ چمک رہی ہو لیکن روشنی بڑھائے راست ان گپاؤں کے اندر تک نہیں پہنچ رہی تھی جس کی وجہ سے یہاں اندھیرہ پھیلنے لگا تھا میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا چٹان کے اوپر والے دھانے کے قریب چیڑ کا فلک بوس درخت ہوا میں جوم رہا تھا اور اس کی شاکوں پر دوپ چمک رہی تھی دفتاں بیرے دن میں ایک خیال آیا یہاں تاریکی میں دبکے رہنے سے تو بہتر تھا کہ میں اوپر چلا جاؤں اور جب تک دن کی روشنی ہے وہیں بیٹھا رہا ہوں اور ممکن ہو تو رات میں اوپر ہی کھولی فیضاؤں میں گزاروں یہ خیال آتے ہی میں نے کمبل اور ایک رائیفل اٹھا لی اور سیتا کے بتا ہوئے راستے پر اوپر چڑھنے لگا وہ راستہ زیادہ دشوار نہیں تھا سیڈیوں کی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پتھر ابرے ہوئے تھے میں بڑی آسانی سے اوپر پہنچ گیا بیران دادہ درست نکلا سورج غروب ہونے میں ابھی کم از کم ایک گھنٹہ باقی تھا فلک بوس درخت اور اوچھی پاڑیوں کی چوٹیوں میں دھوپ چمک رہی تھی وہ درخت جو گار کے اندر سے بھی نظر آ رہا تھا وہ دہانے سے دس بارہ فٹ کے فاصلے پر تھا میں اسی درخت کے قریب ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا درخت کے نیچے جاڑیوں میں چلخوزے اور ان کے لٹو نما پھل بکھ رہے ہوئے تھے میں نے اپنے قریب سے کچھ چلخوزے جمع کر لیے یہ سین وادی ایسی تھی قدرت نے اسے بے شمار نمتوں سے نوازا تھا پھل دار درخت تو پاڑوں میں اس طرح پھیل ہوئے تھے کہ کوئی ان تک پہنچنے والا نہ تھا اور ان درختوں کا پھل اس طرح ضائع ہو جاتا تھا بیچل گوزے چھیلتے ہوئے در اندر دیکھنے لگا ڈودا سیری نگر سے بہت دور تھا یہاں کی جگرافیائی صورتیال بھی سیری نگر اور کشمیر کے باقی حصوں سے مختلف تھی پاڑ زیادہ تر خاکستری اور بنجر تھے سبزہ بھی کم تھا اور درخت بھی کہیں کہیں تھے اس طرف سے جیسے 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 جمہوں کی طرف چلتے جائیں یہ تبدیلی نمائی ہوتی جائے گی جمہوں کے پاڑ زیادہ تر بنجر اور خوشک تھے ریاست جمہوں کشمیر دنیا کا واحد خیطہ ہے جو طبیعات موسم جگرافیائی اور فطری حصن کے اعتبار سے تین حصوں میں منقسم ہے جمہوں کشمیر اور لڈاک کے نا صرف موسمی مزاج مختلف ہیں بلکہ ان کی تعدیب و معاشرہ اور زبانے بھی ایک دوسری سے کتھی جدہ گانہ اور مختلف ہیں مذہبی اقائد کے لحاظ سے بھی یہ تینوں حصے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں جمہوں اور کشمیر میں سکھ بھی آباد ہیں اور ہندو بھی ہندو لا تعداد مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں مسلمان خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں اور لڈاک کے رہنے والے محاتمہ بدھ کے پیروکار ہیں یہ خطہ اس لحاظ سے بھی دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے کہ یہاں جنگلوں اور پادوں میں بھی قدرت نے ایسی ایسی نیمتیں پیدا کی ہیں یہ دنیا کے کسی اور خطے میں میسر نہیں ہے بیچل گوزے چھیل کر کھاتے بھی دردر دیکھتا رہا سیتا کی بسی یہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن بہت دور نشیم میں ایک سروائی سی بل کھاتی ہوئی لکیر چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سڑک تھی یا کوئی دریا بتطریق مغرب کی طرف جھکتا ہوا سورج ایک بلند پاڑی چوٹی کے پیچھے غائب ہو گیا دن کی روشنی دندلکے میں بدلنے لگی میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں تیز عواؤں سے بچا جا سکتا تھا اور آرام سے راتیں گزاری جا سکتی تھی شام کا دندلکہ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہوتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سردی بھی بڑھ گئی میں نے کمبل آدھا نیچے بچھا لیا اور آدھا اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور نیم دراد ہو کر آسمان کو گھورنے لگا ہندیری رات میں ایسا روشن آسمان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جل ملاتے ہوئے ستارے عجیب مندر پیش کر رہے تھے بگر ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی تھے دواؤں سے درختوں اور جاڑیوں کی سرسرات سے فضاء بڑی پرہول سی لگ رہی تھی یہاں رات کی تاریکی میں کسی انسان کے آنے کا اندیشہ تو نہیں تھا لیکن کسی جنگلی جانور کو نظر انداد نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے رائیفل اپنے پہلوں میں رکھ لی تاکہ کسی ایسی صورتحال میں اس پر فورا ہاتھ ڈالا جا سکے حاسمان پر چمکتے ہوئے سیتاروں کو گھورتے ہوئے بے ایک بار سیتا کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے پاس ہو میرے ساتھ میں نے آنکہ بند کر لی اور اس حسین تصور میں کھو کر نین کی آغوش میں پہنچ گیا تردرار کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑ بڑھا کر اٹھا وہ فائرنگ کی آواز سے جیسے آڈومیٹک رائیفل کا پورا بریسٹ مارا گیا ہو میں نے بڑی پھورتی سے کمبل اٹھا کر رائیفل سنبھالی اور پتروں کی آڑ سے ادھر ادھر دیکھنے لگا فائرنگ کی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی سورج بہت دیر پہلے تلو ہو چکا تھا دوب کی تپشیں بڑھ رہی تھی مجھے اپنے آپ پر حیرت ہونے لگی کہ میں اس قدر گہری نین سویا رہا کہ دین چڑھے تک آنکھ نہیں کھل سکی میں نے کمبل لپیٹ لیا اور اپنی جگہ سوٹ کر پتروں کی آڑ سے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میرے لئے یہ اندازہ لگانا بھی دشوار تھا کہ فائرنگ کی وہ آواز کس طرف سے آئی تھی آیا بستی میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تھی یا کسی اور طرف میں نے کمبل اٹھایا اور اس خوب میں اترتا چلا گیا مجھے یقین تھا کہ سیتا ضرور آئے گی اور مجھے اس گباہ میں نہ پا کر پریشان ہوگی غار میں ابھی تک اندیرہ تھا میں ٹٹولتا وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں چادر اور بارتی فوجیوں والی دونوں رائیفلیں پڑی ہوئی تھی ان کے قریب ہی وہ پوٹلی بھی پڑی ہوئی تھی جس میں کل دھپیر کی بچی ہوئی روٹی تھی میں نے پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر روک گیا تقریباً ایک گھنٹے بعد گار میں بھی اوپر سے آنے والی روشنی سے بد امساہ اجالا ہو گیا میں کپڑے اتار کر اس چھوٹی سی ندی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور گڑوی سے پانی اپنے اوپر ڈالنے لگا میں نے نہا کر کپڑے پہنے ہی تھے کہ ان گفاؤں میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی وہ آواز بارتی بوٹوں کی نہیں ہلکے قدموں کی تھی وہ سیتا ہی ہو سکتی تھی بگر میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میرا افل سنبھال کر ایک چٹانی ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا شمروز شمروز کہاں ہو تم وہ سیتا کی آواز تھی میں ستون کی آڑ سے نکل آیا میں یہاں ہوں سیتا اس طرف میں نے جواب دیا ٹھیک ایک منٹ بعد سیتا چٹانی ستونوں کی آڑ سے نکل کر سامنے آگئی وہ بری طرح ہاپ رہی تھی قریب آتے ہی وہ مجھ سے لپڑ گئی میں انہوں سے سارا دے کر دیوار کے قریب کمبل پر بٹھا دیا کیا ہوا تم اتنی بدہواز کیوں ہو کیا فوجیوں نے بستی پر حملہ کر دیا ہے میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی میں نے کہا انہوں نے چاچا قربان علی کو مار دیا سیتا نے اپنے بے رب تنفس پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا چاچا قربان علی ہر جو میں رات کی صبح اور شام کو حضوری بابا کے مزار پر جاتا تھا ہاں صبح و صویرے جب وہ وہاں گیا تو وہاں پہلے سے چھے ہندو فوجی موجود تھے انہوں نے غار میں وہ چیزیں بھی تلاش کر لی جو ہم نے وہاں چھپائی تھی انہوں نے چٹان کی دوسری طرف پتروں پر خون اور بیجے کے دبے بھی دیکھ لیے تھے وہ چاچا قربان علی سے دو گمشدہ فوجیوں کے بارے میں پوچھتے رہے پھر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا فائرنگ کی آواز ہم نے بستی میں بھی سنی تھی سیتا روکے بغیر بولے جا رہی تھی ہندو سے انہوں نے چاچا قربان علی کی لاش گسیٹتے ہوئے بستی میں لے آئے لاش بستی کے چوک پر ڈال کر دو فوجی چاچا قربان علی کے گھر میں گس گئے اور نیلم کو بالوں سے پکڑ کر مارتے ہوئے گسیٹتے ہوئے چوک پر لے آئے بستی کے ہندو سے انہوں نے کچھ نہیں پوچھا انہیں اپنے دو گمشدہ سینکوں کی موت کا یقین ہو چکا تھا اور ان کا خیال ہے کہ انہیں کسی مسلمان نے ہی قتل کر کے لاشیں کسی کھڑ میں پھینک دی ہیں چاچا قربان علی کا گھر اس بستی کا وحد مسلمان گھر ہے انہوں نے چاچا قربان علی کو تو مار دیا اور نیلم پر تشدد کرنے لگے انہوں نے نیلم کو بستی والوں کے سامنے ننگا کر دیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گسیٹتے رہے انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ اس گھر میں کوئی مجاہد پناہ لیے ہوئے تھا اور چاچا قربان علی اور اس کی بیٹی اس کی مدد کر رہے تھے وہ نیلم سے اس مجاہد کے بارے میں پوچھ رہے تھے بگر نیلم نے زبان نہیں کھولی تم نے بستی سے باغ کر غلطی کی میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا بستی والے جانتے ہیں کہ تم ادھر ادھر گھومتی رہتی ہو تم بستی سے باغ آئیو تو انہیں تم پر شبہ ہو سکتا ہے شبہ ہی نہیں ان سینکوں کو یقین آ چکا ہے کہ ان دو ہندو فوجیوں کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہے سیتا نے جواب دیا کیا مطلب بے اچھل پڑا کل جب ان دو فوجیوں نے مجھے دبوچ رکھا تھا تو دینگا مشتی میں میرے گلے کا لاکٹ زنجیر ٹوٹ کر وہاں گر گیا تھا وہ لاکٹ انہیں وہیں سے ملا ہے جہاں آس پاس پتروں پر خون بکڑا ہوا ہے اس لاکٹ کے اندر میرا نام لکھا تھا وہ لوگ بس ہی میں مجھے تلاش کر رہے ہیں اگر میں ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ میرا نیلم سے بھی برا عاشر کرتے میں بڑی مشکل سے بستی سے نکل کر اس طرف آئی ہوں اب میں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس طرف بھی آ جائیں بس ہی میں میرے بارے میں کوئی اور بھی جانتا ہے میں نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کوئی نہیں سیتا نے نفی میں ستاری لیا دیا چاچا قربان علی ختم ہو گیا نیلم ان کے قبضے میں ہے اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ دیر تک تشدد برداشت نہ کر سکے اور تمہارا نام بھی اس کے موں سے نکل جائے کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں میں نے پوچھا ہاں سیتا نے جواب دیا اب دیر مت کرو یہ کمبل و ممبل یہیں چھوڑ دو اور اپنی رائیفل اٹھاؤ ایک رائیفل میں لے لیتی ہوں اور دوسری رائیفل یہیں پڑی رہنے دو میرے دماغ میں دماغے ہونے لگے یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا میرے دین میں اس وقت صرف ایک ہی بات تھی نیلم ان کے قبضے میں تھی وہ معصوم اور بھولی بالی لڑکی کب تک تشدد برداشت کر سکے گی میں نے ایک رائیفل اٹھا کر سیتا کے حوالے کر دی دوسری رائیفل اٹھا کر اس کا میکزین نکالا اور رائیفل پانی میں پھینک دی کمبل چادر اور پیتل کی گڑوی وہاں سے اٹھا کر آگے پھینک دی جہاں کسی قدر اندھیرہ تھا سیتا اوپر جانے والے راستے کی طرف لپکی میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا پوری طرح باہر آنے سے پہلے سیتا نے دانے سے سر اوبار کر باہر دیکھا اور پھر مجھے اشارہ کر دیا میں بھی اس کے ساتھ ہی اس چٹان کے کھوکلے سینے سے باہر نکل آیا سیتا اشارہ کرتی ہوئی ایک طرف باغ کھڑی ہوئی میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکا اور اسی وقت پاڑیوں میں فائرنگ کی آواز گونج اٹھی شاید آٹومیٹک رائفل کا پورا بریسٹ مارا گیا تھا میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا آواز پاڑیوں میں چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی میں سمجھ گیا کہ یہ فائرنگ بستی میں ہوئی تھی میری آنکھوں کے سامنے نیلم کا شہرہ گوم گیا میرے دماغ میں سنسناٹ سی ہونے لگی سیتا مجھ سے چند کا دھاگے تھی اس نے مڑ کر میرا ہاتھ پکڑا اور پتھروں میں ایک طرف دھوڑنے لگی ہم کچھ دور بلندی پر جانے کے بعد دوسری طرف نشیب میں اترنے لگے دھوڑتے دھوڑتے سیتا کا سانس پھول گیا بگر اس پر اس قدر خوف تاری تھا کہ وہ سانس لینے کو بھی کہیں نہیں روک رہی تھی اور پھر دفتن وہ لٹکڑا گئی اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ان پتھروں پر اس کے پیر نہیں جم سکے وہ نیچے گری اور دھولان پر لڑکتی چلی گئی میں نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور چند گدھ لڑکنے کے بعد اسے پکڑ لیا اسے گریپس میں لینے کے بعد بھی ہم کتنی دور تک لڑکتے چلے گئے اور پھر میں نے ایک بڑے پتھر پر پیر جمع دیئے میں تو رک گیا تھا مگر سیتا نیچے کی طرف فسل تھی گئی اور اس کے ساتھ ان بیرے اوش اٹ گئے اس پتھر سے آگے دھولان اچانک ہی ختم ہوگی اس چھٹان نے ایک عمودی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی اور تقریباً دس فٹ نیچے ایک اور دھولان تھی جو دور تک چلی گئی تھی سیتا کو میں نے کلائی سے پکڑ رکھا تھا اور وہ نیچے لٹکی چیخ رہی تھی میں نے جس پتھر پر پیر جمع رکھے تھے وہ اگرچہ کافی بڑا تھا مگر این کنارے پر تھا اور بیرے دباؤ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا سیتا میں نے اس کے خوفتدہ چیرے کو دیکھتے ہوئے کہا بلندی زیادہ نہیں ہے میں تمہارا ہاتھ چھوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو سنبھال کر بائیں طرف ہٹ جانا یہ پتھر بھی جگہ چھوڑ رہا ہے نہیں نہیں مجھے مت خوشیار میں نے اس کی بات کٹ دی اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا سیتا کے موہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی وہ بل سے نیچے گری اور اس نے فوراں ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اٹھ کر بائیں طرف باگ کڑی ہوئی پتھر اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا میں نے سینے کے بل اوندے ہو کر اوپر چند جاڑیوں کو پکڑ دیا اور اپنے پیر کو آہستہ آہستہ پتھر سے ہٹانے لگا بلکہ پتھر خود بھی بیرے پیروں سے ہٹنے لگا پتھر اپنی جگہ سے اکڑ کر دس بارہ فٹ نیچے گیرا اور گڑ گڑاڑ کی محیب آواد پیدا کرتا ہوا نیچے والی دھولان پر لڑکتا چلا گیا بیرے پیروں کے قریب اور بہت لا تعداد پتھر اکڑ کر نیچے گیرے تھے بگر میں جاڑیوں کو پکڑ کر سینے کے بل زمین سے چپ کر رہا دھو تین منٹ بعد میں نے آپ کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور سمل کر بیٹھ گیا سیتہ نیچے پتھر اوپر بیٹھے بیری طرف دیکھ رہی تھی اور چیخ چیخ کر مجھے موتات رہنے کا مشورہ دے رہی تھی اوپر والی دھولان پر لڑکتے ہوئے ہم دونوں کی رائفلیں چند گز اوپر گر گئی تھی میں موتات انداد میں چلتا ہوا اوپر پہنچ گیا اور دونوں رائفلیں اٹھا کر آئس آئس تھا پھر سلتا ہوا نیچے آ گیا کنارے پر پہنچ کر میں نے دونوں رائفلیں نیچے لٹکا کر سیتہ کو پکڑا دی اور پھر خود چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اب ہمارے سامنے وسیع و عریض پتھریلہ میدان تھا جو بددری نشیب کی طرف چلا گیا تھا اس میدان کی اختتام پر اونچے پہاڑ تھے اس بنجر میدان میں پتھر اور چھوٹی چھوٹی خوشک جاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا البتہ بہت دھول درختوں کو ایک جنڈ سا دکھائی دے رہا تھا سیتہ زمین پر بیٹھی اپنے سانس پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی میں بھی اس کے قریب ہی بیٹھ کے اور اس وقت میرے پہلی مرتبہ اس پر توجہ دی تو پتہ چلا کہ وہ ننگے پیر تھی اس نے اگرچہ شلوار کمیز پیان رکھی تھی لیکن چوندری نام کی کوئی چیز نہیں تھی پتھروں پر ننگے پیر دوڑتے ہوئے اس کے پیروں کے تلوے سرخ ہو گئے تھے تمہارے سینڈل شاہ رستے میں کہیں گر گئے ہیں بیٹھ اس کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں سیتہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا میں تو گھر سے ہی ننگے پیر بھاگی تھی اور دھوبتہ بھی نہیں لے سکی تھی اگرچہ چپل وغیرہ کی تلاش میں رہتی تو پکڑی جاتی کیونکہ جس وقت میں مکان کے پچھلے دروازے سے نکل رہی تھی اسی وقت ایک فوجی سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا میں گلیوں میں چھپتی چھپاتی بسی سے باہر آگئی اور اس طرف درختوں میں گس کر دوڑتی ہوئی جیل کی طرف آگئی تھی انہیں یہ دھوبتہ چل گیا ہوگا کہ تم گاؤں کے مکھیا کی بانجی ہو میں نے کہا کیا وہ تمہارے ماما کو نہیں پکڑیں گے ماما کل شام سے ذرا پہلے کسی کام سے ڈوڈا چلا گیا تھا سیتہ نے جواب دیا اسے اناج کے 38 سال بھر کا عصاب کرنا ہے وہ اس وقت تو ڈوڈا ہی میں ہوگا مگر یہ سینک اسے چھوڑیں گے نہیں ہو سکتا ہے ڈوڈا ہی سے اسے گرفتار کر لیا جائے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا مجھے افسوس ہوگا مگر سب سے زیادہ افسوس تو مجھے چاچا قربان علی اور نیلم کا ہے چاچا قربان علی بے گناہ مارا گیا اور بے چاری نیلم اسے تو میں نے جس حال میں دیکھا وہ سوچ کر اب بھی میری آتمہ کان پڑتی گیا جب ہم ان گپاؤں سے نکل کر باگے تھے تو اس وقت بھی فائلنگ کی آواز سنائی دی تھی میں نے کہا ہو سکتے اسے بھی اس کے بابی کی طرح گولیوں سے چلنی کر دیا گیا ہو میرا خیال ہے نہیں سیتا بولی تم ان ہندو سینکوں کو نہیں جانتے نیلم جوان اور حسین لڑکی ہے وہ لوگ پہلے خون خوار بیڑیوں کی طرح اسے بمبوڑیں گے اور اس کی بوٹیاں نوچیں گے اور اس وقت تک اسے رونتے رہیں گے جب تک اس کی آتمہ اس کے شریر کا ساتھ چھوڑ نہیں دیتی میری بہن کا چیرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا درندہ صرف ہندو فوجی سوپر پر حملے کے وقت اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر وہ تین چار مہینوں بعد مجھے ہندوارڈا میں ایک سڑک پر اس طرح پڑی ہوئی ملی تھی کہ اس کی زندگی کا سارا رس نچوڑ دیا گیا تھا اس کی روح کو بھوری طرح کچل دیا گیا تھا صرف اپنی بہن کیا میں نے فادی کی کئی اور بھی مسلمان لڑکیوں کو اس سال میں دیکھا تھا انہیں بامال کر کے ان کی روح کو کچل کر اس طرح پھینک دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتی تھی انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کون ہیں کہاں ہیں دوسروں کو تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی نیلم بھی جوان تھی اور بےہد حسین تھی شمعی قسمت سے وہ ان بیڑیوں کی ہاتھ لگ گئی تھی سیتا ٹھیک ہی تو کہتی تھی اسے گولیوں سے چلنی کر کے زائع نہیں کریں گے پہلے اس کے جسم سے اس کی زندگی ایک ایک کترہ کر کے نچوڑ لی جائے گی اور پھر اسے بھی زینب کی طرح کہیں پھینک دیا جائے گا لیکن فائرنگ کی وہ آواز بین اولیوی نظروں سے سیتا کی طرف دیکھا چاچا قربان علی بہت اچھا آدمی تھا سیتا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا بس تھی کہ کسی شخص کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی سب ہی لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے نیلم کو بھی سب لوگ بہت چاہتے تھے ہر گھر میں اس کا اس طرح آنا جانا تھا جیسے اس کا اپنا ہی گھر ہو ہو سکتا ہے وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی پھر بولی ہو سکتا ہے اس کی بے بسی اور فوجیوں کے ہاتھوں اس کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر بس تھی ہی کہ کسی آدمی کی غیرت ہے جاگ اٹھی ہو اور وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا ہو تو ان ویشیوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا ہو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو میں نے ساری لا دیا چاندہ میں خاموشی میں گزر گئے اور پھر سیتا اپنا گلہ سہلاتے ہوئے بولی مجھے پیاس لگ رہی ہے میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا دھوپ تیز ہو گئی تھی پتھر تپ گئے تھے آج پاس سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی میری نظریں درختوں کے اس جنڈ پر جم گئی جو وہاں سے کم از کم نصف میل دور تھا جہاں درخت یا کچھ سبزہ ہو وہاں پانی لازمی ہونا چاہیے درختوں کا وہ جنڈ دیکھ رہی ہو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا وہاں شاید پانی بل جائے ہو سکتا ہے کچھ چشمہ ہو یا اس طرف کوئی ندی ہو وہاں تک چل سکو گی دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے کچھ دیر درختوں کے سائے میں آرام بھی کر لیں گے چلو سیدھا اٹھ کھڑی ہوگی اس نے اپنی رائیفل کندے پر لٹکا لی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا چند گز چلنے کے بعد ہی سیدھا بار بار کرانے لگی اس نے جوش اور موت کے خوف سے ننگے پیر پتھر اوپر دوڑتے ہوئے ایک طویل فاصلہ تیہ کر لیا تھا لیکن اب جبکہ ہم خطرے کی حدود سے دکل چکے تھے وہ ہمت ہار بیٹھی تھی پیروں میں پتھر چھتے تو وہ بے اختیار کرا اٹھتی اور پھر گرمی کا احساس بھی اب ہونے لگا تھا آسمان سے آگ برس رہی تھی اور پتھر بھی تپ کر آگ اگل رہے تھے میری کمیز بھی پسینے سے تر ہو رہی تھی پسینے کی داریں کیچوں کی طرح گردن پر کمیز کے نیچے کمر تک رینگ رہی تھی میں نے سیتا کی طرف دیکھا دوب کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن پر پسینے کی داریں بے رہی تھی میرا خیال تک وہ نیس مبیل کا یہ فیصلہ تیہ نہیں کر سکے گی ایک منٹ رک جاؤ میں نے کہا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے جوگرد اتارنے لگا یہ جوگرد میں بہت عرصے سے استعمال کر رہا تھا لو تم میرے جوتے پہن لو چلنے میں آسانی رہے گی میں نے کہا سیتا نے پہلے تو انکار کیا پھر جوتے پہن لیے جوتے پہنتے ہوئے بھی وہ بے اختیار کرا اٹھی تھی میرے یہ جوتے اس کے پیروں میں اگرچہ خاص سے بڑے تھے مگر وہ پیر گھسٹ گھسٹ کر چلتی رہی اگر میں سیتا کو اپنے جوتے نہ پہناتا تو وہ نیس مبیل کا یہ فاصلہ کبھی بھی تیہ نہیں کر سکتی تھی اب میں ننگے پیر تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پتھروں پر نہیں دکھتے ہوئے انگاروں پر چل رہا ہوں نوکیلے پتھر چھپتے تو میں بے اختیار کرا اٹھ تھا